جاہل ہونے کا مطلب ہوتا ہے آپ کے بچے صرف دو ہے نا تو آپ دو کی بنیاد کی اوپر محنت کرتے ہو لیکن آپ کو بچے اگر دو سو ہو جائیں تو محنت زیادہ ہوگی کم ہوگی بولیں بھائی کیونکہ آپ کی جو محنت کا جائزہ ہے وہ وسیع ہو گیا تو جاہل آدمی چھوٹی سوچ رکھتا ہے کیوں کیونکہ اندھیر میں رہتا ہے وہ چھوڑا سا جو اس کو علم ہے وہی روشنی نظر آ رہی ہے اس کو اور اس کو لگتا ہے دنیا صرف اتنی ہی ہے اس کے علاوہ دنیا ہے ہی نہیں وہ باپ جہالت میں رہ رہا ہے جس کو نہیں پتا کہ نشا اس وقت کتنی بڑی بات بن چکا ہے بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے اللہ کی قسم نشا کتنی بڑی حقیقت بن چکا ہے اسلامباد میں ہمارے ایک دوست ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اسلامباد سے روات جاتا تھا اسلامباد سے آگئے ہیں نشا کی پڑیاں لینے کے لئے ایک دن پولیس نے پکڑ لیا میں ڈر گیا پولیس کہا کہ تو آ رہے ہیں کیونکہ ان کو تو سارے سائن سمٹمز پتا ہوتے ہیں یہ بندہ نشای ہے کیونکہ وہ جاہل نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں وہ جاہل نہیں ہیں ان کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے یہ بندہ سوٹا لگا گیا آ رہا ہے اس نے کہا بھائی کہاں سے آ رہا ہے اس نے کہا وہاں سے آ رہا ہے یہ میرے جیب سے پڑیاں کیونکہ نکل آئی تھے انہوں نے کہا یار رواد کیوں جاتے ہیں ہم سے لے لو پولیس سپلائی کرتی ہے نشا اندازہ لگا ہوا جس نے بچانا ہے ہمارے بچوں کو ہمارے جوان کو وہ سپلائی کر رہی ہے یہ معاشرے کے اببہ ہوتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو نہ پتا ہوگی ہمارے معاشرے میں کس کریانے کی دکان پر کس پان کی دکان سے پڑیاں مل رہی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے لیکن جہالت ہے نا ہمارے دوست ربیاللہ بھائی ہیں یود کلب میں ہوتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے سکول میں سروے ہوا کیونکہ وہ ایجوکیشن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور دسویں تک سکول ہے دسویں تک سکول ہے ہمارے سکول میں سروے ہوا پچھتر پرسنٹ بچے آئیس کا ایک نشہ ہے آئیس اس کا نشہ استعمال کرتے ہیں پچھتر پرسنٹ دسویں تک سکول ہے یار پندرہ سال سے نیچے کی عمر ہے اببے کو پتا بولو بھائی نہیں تو اببہ بیزار پہ یا دیکھا یہ لے بیٹا بیس ہزار پہ اس کو نشہ کھلاو کیونکہ اببہ جاہل ہے اندھیر میں پتہ ہی نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو ویسے جوان نہ کرو جیسے تم ہوئے تھے ہم کہتے ہیں ہر اببہ اپنے بیٹوں کیا کہہ رہا ہے ساڑھے زمانہ اشتیان جو اندازی ساڑھے زمانہ اشتیان جو اندازی سول کے مطابق بچے کو جوان کرو اسی وجہ سے ہمارے والدین کے اور اولاد کے میں فیصلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے اولاد کہتی ہے اے بندے نہیں صدر سکتے یارے پرانے لوگ ان سے میں کیا باتیں کرو ان کو کیا پتا یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے ان کو کیا پتا انٹرنیٹ پہ کیا ہو رہا ہے یوٹیوب پہ کیا پڑا ہے فیس بک پہ ان سے میں کیا باتیں کرو اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ پتہ نہیں کیا بولتا ہے ایس مونڈے دی منو آج تک سمجھ نہیں آئی اکثر اب باپ مجھے یہ کہتے ہیں ایس مونڈے دی منو سمجھ یہ بھی علم ہونا چاہیے نا آپ کو کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیسے پا لیکن باپ کیا ہے اندھیر میں رہ رہا ہے وقت ضائع کر رہا ہے ان میں اڈا وڈا ہو گیا ان میں سے اخدہ چنگل آگتا ہوں تو اکثر صحابہ کون تھے بھائی بولے بھائی بچپن سے تو اسلام سیکھا نہیں انہوں نے اکثریت صحابہ کی وہ کون ہیں جنہوں نے بھڑاپوں کو اندر جا کر اسلام قبول کیا زندگی کے آخری وقتوں کے اندر جا کر اسلام قبول کیا جوانیوں میں کیا وہ ان میں سے اکثریت پیٹ سے تو اسلام لے کر آئی کوئی نہیں تھی تو اندھیرے کا مطلب میرے بھائی یہ ہے کہ آپ کی سوچ محدود ہے اس سوچ محدود ہونے کی وجہ سے آپ سے حل پیدا نہیں ہوتا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے نا آپ کو آپ مرنے والے ہو جاتے ہیں گلا پھاڑتے ہیں مارنے پیٹنے پہ آ جاتے ہیں اپنی بیگم کو گالم گلوچ کرتے ہیں پورا پینڈ کٹھا کر لیتے ہیں وجہ حل نہیں ہے نا حل کہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ روشنی ہوتی ہے نظر تو اس کو آتا ہے اندھیر میں نظر اندھیر میں نظر نہیں آتا جب بطی ایک دم سے جائے نا تھوڑا سی چلے کسی میں واج جائے وہ بڑی تپ چڑتی ہے پھر ایک ہی حل ہے اس کا وہ کیا ہے بولیں بھائی بطی چلے گی اندھیر ہے کوپ آپ تھوڑا سا چلے کسی چھے میں واج جائے اس کا بہترین ہلکہ ہے اب یار بولو نا یار یا تو رک جاؤ یا یا روشنی چلاو دو ہی چیزیں نا یا تو بھائی چھپ کر کے داڑ جاؤ یا روشنی کا بندوبست کرو تاکہ نظر آئے میں نے چلنا کیسے لیکن اخصریت کیا کر رہی ہے آج کون سا آپشن چوز کر رہی ہے رک جانے کا ادھر یہ نہر میں بیٹھی رہتی ہے صدیاں گزر جاتی ہیں